رائضانی میں چوروں کا ایک ایسا گروہ کام کر رہا ہے جو پہلے کباری والا یا پھر وائٹ واس والا بن کر گھروں کی ریکی کر رہا ہے اور پھر اس میں چوری کی وردات کو انزام دے رہا ہے یہ گروہ دن کے اوزالے میں ریکی کرتا ہے اور رات میں چوری کی ورداتوں کو انزام دیتا ہے حالی میں پولیس نے کھلا رہی علاقے سے ایسے ہی گروہ کے دس سدستوں کو گرفتار کر جیل بھیجا ہے لیکن سوچنا مل رہی ہے کہ اس گروہ کے کئی سدستے ابھی بھی باہر ہیں اور لگتار چوری کی ورداتوں کو انزام دے رہے ہیں میں صحیح بتا ہے آپ کی اس ٹائپ کے ایک ٹیم ایکٹیو ہو گیا جو پورانے پیٹرن پر یہ لوگ چوری کی گھٹناوں کو انزام دے رہا ہے جب گھر لوگ بند کر گئے سوٹ ٹائم کیلئے بھی اگر باہر چلے جا رہے ہیں یا پھر ایک دو دن کیلئے اگر باہر تہیں چلے گئے اپنے ضرورت کے مداری اس کو تارگیٹ کرتا ہے اور وہاں سے اسے شروع سے جو کوسٹلی جو سمان ہے چاہے وہ زیور کے روپ میں ہو کیسے ہو یا کچھ ویسا سمان ہو جو بڑا نہیں ہو جس کو آسانی سے پوٹے بھی لے جائے جا سکتا ہے بیسے لوگوں کو ایمو یہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ پر پتا کرتا ہے کہ کسی گھر میں چھوٹا موٹا کچھ کام ہے کیا جیسے وائٹ وائسنگ کرنا ہوا نلل چکھا کرنا ہوا یا چھوٹی بیجلی کا کام کرنا ہوا ہے ایسے گھر کا ریکی کر لیتا ہے دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کچھ ہم کو سفلتا مل سکتی ہے تو پھر اس جگہ کو جا کے اسی طرح کے یہ گروپ ہم لوگوں نے کھلاری میں ڈیٹیکٹ کیا ہے اور کئی دس لوگ گئے ہیں راجدانی کے گرامینی علاقوں میں سکریہ اس چور گیروہ میں کئی ساتیر اپرادی سامل ہے یہ اتنے ساتیر ہیں کہ پولیس کی پکڑ سے بچنے کے لیے موبائل کا پریوک نہیں کرتے ہیں یہ اپرادی بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ اگر وہ موبائل کا پریوک کریں گے تو ٹیکنیکل سیل کی مدد سے پولیس ان تک پہنچ جائے گی ان اپرادیوں کا سی سی ٹی این ایس میں بھی کوئی ڈاٹا موجود نہیں ہے جس کے وجہ سے ان کی گرفتاری میں پولیس کو کافی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ جانتا ہے اس میں چونکہ پرانے لوگ ایسا نہیں ہیں کم عمر کے بچے ایسا نہیں ہیں سارے لوگ ایڈلٹ ہیں سارے لوگ ایڈلٹ ہیں آپ کچھ عمر دراز بھی ہیں تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں اگر ہم موبائل کا یوز کریں گے تو ہم لوگ آسانی سے پکڑے جائے اس لیے یہ گروپ بلکل ہی موبائل کا استعمال نہیں کیا کہیں سے کوئی ٹریس ہم لوگوں کو موبائل کے روپ میں نہیں ملتا بلکہ صرف ٹریڈیشنل ان کا وہی چل رہا ہے اسی حساب سے صرف وہ ہم کھلاری کی بات اب نہیں کریں گے بلکہ دوسرے اطراف میں بھی گرامین چھتروں میں کئی جگہ چھوڑیاں ایسی ہوئی ہیں جس کو ہم نے وہ نے اوڈی بھیجر نہیں کر پایا ہے اپنے آپسر کو میں نے ایکٹیویٹ کیا ہے سینئر اسپیس شاہب کا بھی میری رس ملہ ہے ہم کو آسانے کونو بسوار سے کہ ہمارے پدادی کاری اس میں لگ کے اس چھوٹی چھوٹی گھٹناؤں پر بھی دھیان دیں گے اس کا بھی اوڈی بھیجرن کریں اپنے آپسر کو اپنا نسانہ بناتا ہے اور وہاں سے صرف مہمگی وستویں ہی چوراتا ہے حال کے دینوں میں راجدانی رانچی کا سہری علاقہ ہو یا پھر گرامین چوری کی ورداتیں لگتار ہو رہی ہیں ہر تھانے میں چوری سے سمبندھت ماملے درج ہو رہے ہیں جس کے بعد رانچی کے سینئر اسپی نے ایک ویسیس ٹیم بنا کر ان اپرادیوں پر نکیل کسنے کی جمعہاری دی ہے پرسانت کمار ای ٹی وی بھارت رانچی